بڑے مزے کی باتیں مقتصر تھی باتیں ایک کسی موقع پر کسی صحافی نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت آپ کی جماعت جب یہ کامیاب ہو جائے گی الیکشن میں تو آپ کیا کریں گے میں نے کہا بھئی ہم سڑکیں بنائیں گے بجری پہنچائیں گے گیش پہنچائیں گے سکول بنائیں گے ہسپتالیں بنائیں گے فرقہ واریت ختم کریں گے جب میں نے کہا نا فرقہ واریت ختم کریں گے اس نے فوراں مجھے جواب میں کہا کہ آپ اور فرقہ واریت اور ختم کریں گے آپ تو فرقہ واریت بڑھاتے ہیں وہ بے لگام ہوتے ہیں نا صحافی آپ تو فرقہ واریت بڑھاتے ہیں میں نے کہا بھئی ہم فرقہ واریت بڑھاتے ہیں بلکل آپ تو بڑھاتے ہیں آپ ختم کیسے کریں گے میں نے کہا فرقہ واریت کس کو کہتے ہیں لڑائی کو نفرت کو جھگڑے کو فرقہ واریت کہتے ہیں میں نے کہا حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی اس نے کہا تریسٹھ سال میں نے کہا اعلانِ نبوت کتنے سالوں بعد کیا تریسٹھ سے چالیس نکالو باقی کتنے بچے تیرہ سال مکہ میں گزارے تئیس میں سے تیرہ نکالو باقی کتنے بچے دس سال میں نے کہا یہ دس سال حضور علیہ السلام کی مدنی زندگی ہے اور ان دس سالوں میں حضور علیہ السلام نے ستائیس لڑائیاں لڑی ہیں تو کیا حضور علیہ السلام کی یہ مدنی زندگی فرقہ وارانہ زندگی تھی تو وہ ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا مولوی صاحب وہ تو کافروں کے ساتھ تھی میں نے کہا یہ کون سے مومنین ہیں کہنے لگا ایسے تو مجھے کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہے میں نے کہا تم نے دیسی مولوی سے انٹرویو لیا ہی نہیں ہے موسیقا